چیئرمن بین المزاہب امن کمیٹی پاکستان پیر محمد ابراہیم سیالوی نے مشتاق احمد کمبو کو کمیٹی کا چیف کارڈینیٹر مقرر کیا ہے ایک ہنگامی جلاس کے دوران کرونا وائرس کے ہترناک پھیلاؤ کے پیش نظر مشتاق احمد کمبو کو وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسکس اور سینیٹائزر سمیت مستقی افراد راشن تقسیم کرنے کی زیمداریاں بھی سوپی گئی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مشتاق احمد کمبو نے کہا یہ جو دن با دن بڑھتا جا رہا ہے نا یہ تو ہماری قوم کی جورنلہ پروائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نہ راشوالی جگہ پر جانے سے باز آتے ہیں نہ ہی پریز کرتے ہیں نہ جو ان کو تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں بلکہ جہاں بھی جاتے ہیں جتھوں کے جتھے جاتے ہیں دوسرا جو آج مجھے نوٹیفکیشن مل ہے الحمدللہ میں پنجاب سے پاکستان کا چیف کوارڈینیٹر نامزد کر دیا گیا ہوں بین المذاہب امن کمیٹی کے چیئرمن اور دیگر شرکانے مشتاق احمد کمبو کی حدمات کو سراہا ہر آدمی کے ساتھ پیار محبت رفع داری سے پیش آتا ہے ان کی خدمات کے پیش نظر ان کے کام کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہی چیف کوارڈینیٹر پاکستان بنایا جائے فرسٹ اف آل میں مشتاق احمد کمبو صاحب کو پاکستان بین المذاہب امن کمیٹی کے چیف کوارڈینیٹر بننے پر دل گیا تھا گرائین سو مبارک بات پیش کرتا ہوں لوگوں کو اگاہی مہم بھی جاری رکھی لوگوں کو ماسک بھی ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیے اور اس کے ساتھ ہم نے مستقین میں داشن تقسیم کیا گیا بین المذاہب امن کمیٹی کے چیف کوارڈینیٹر اور دیگر اخدداروں نے حالیہ کرسنس تقریبات میں بھی شرکت کی مسیحی بھائیوں کو مبارک بات دی اور امن کے پیغام کی ترویج کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مشتاق احمد کمبول نے کہا یہ بہت بڑا میسیج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہے کہ یہ بہت بہت کامیتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو مسیح اور مشین برادری کے اندر گڑھاڑیں ڈالتے ہیں تو یہ خالص ستر بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب لیول پہ پاکستان لیول پہ یہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ میں میں بھی ہوں پیر صاحب کی وساستہ سے امانگل صاحب کھڑے ہیں یہ بھی کریشت کیمنٹی کا چیر میں میں منسٹری سے آئی ہوں اسلام آباد سے تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ رول پلے نہیں کریں گے آپس میں پیار محبت اتحاد بائی جارے کی فضاء کو قائم نہیں کریں گے اور اندرون اور بیرون ملک ہم یہ میسید یور پرمے نہیں کریں گے تب تک ان لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی جب تک ہم ایسی چلتے رہیں گے تو تمام دہشتگرد لوگ جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور اکنیشت بھی نہیں ہیں کیونکہ کوئی مذہبی آدمی دہشتگردنی ہو سکتا تو یہ مذاہب سے طولت رکھنے والے لوگ جو ناں اگر یہ ہم آنگی پر چلتے رہیں گے چلیں گے تو کسی کو میرے خالمیں جو بیرونی طاقتیں ہیں یا اندرونی طاقتیں ہیں کسی کو میرے خالمی کو جرت نہیں ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں مگر یہ تو متحد ہے جو ان کو جورت ہی نہیں ہوگی وہ کریں گے کیسا لگا آپ تقریب میں شرکت کرتے ہیں جی ماشاءاللہ مجھے تو پاسٹر منڈی آمد شاکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم دانیل صاحب اور یہ ہماری بیٹی ہے تصبر جو ہے منیر اور پیر محمد ابراہم سیالوی صاحب ہے اور جتنے بھی دوست یہاں پر کھڑے ہیں یہ گلدستہ ہے اور جب گلدستے گلدر پھول سجی ہوں سب کو ہوترا لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں یہ سب ایک گلدستے کے بھول ہے الحمدللہ اور ان کی ترقی کے لیے عمروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو پیر صاحب کی قیادت میں ثابت قدم رکھیں